بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملحظہ فرمائے کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کیا الہی مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائے جانوروں پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا لیکن میں یجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں خدا نے فرمایا اچھا اے خلیل تم چار پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تاکہ اچھی طرح ان کی پہچان ہو جائے پھر انہیں زبع کر کے ان کے اجزاء ایک دوسرے میں ملا جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کبوتر مرگ اور کوہ یہ چار پرندے لیے اور انہیں زبع کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا قیمہ کر کے اور آپس میں ملا جلا کر اس مجموعہ کے کئی حصے کیے اور ایک ایک حصہ کو ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے اور پھر آپ نے ان سے فرمایا چلے آؤ آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر ہر جانور کی اجزاء الگ الگ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بے عین ہی پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے اس سے معلوم یہ ہوا خدا تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے یا کسی کو درندے پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائیں اور اس کے اجزاء منتشیر ہو جائیں خدا برتر تب بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا اور بارگاہ عزدی کی حاضر اسے مفر نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں ورنہ خدا اپنی خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور قیمہ شدہ پرندوں کو بلا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی ان مردہ پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز کو سن کر دوڑ پڑے اور یہ پرندوں کی سماعت ہے اور جو اللہ والے ہیں ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا ہی نے کیا لیکن یہ زندگی انہیں بلی ابراہیم علیہ السلام کے بلانے سے اور ان کے لب ہلنے سے گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا کام کر دیتا ہے اس لئے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجاب دعاوں سے اللہ تعالی ہمارا کام کر دے آپ کو یہ آوڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں بتائیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ